بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بائیس ہاؤزنگ پروجیکٹ کے ہم سیلز پارٹنر ہیں اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن میں ڈیفرنٹ جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ریال سٹیٹ پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں سو ایک اعتماد کا نام اور ایک باکمال سرویسز جو ہے انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائے کریں گے ہم کینگڈم ویلی اسلام آباد کے ساتھ پچھلے ایک سال سے ہم منسلک ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین سیلز اور سرویسز ہم نے کینگڈم ویلی اسلام آباد کے حوالے سے لوگوں کے دی اگر کینگڈم ویلی کی ہم اس ٹیم لوکیشن کی بات کریں تو یہ ایم ٹو موٹروے کی اوپر جو چکری انٹرچینج ہے اس کی قریب واقع ہے آپ کینگڈم ویلی سے ایزیلی فور تو فائف منٹ کے ڈرائیب کی اوپر ایم ٹو موٹروے چکری روڈ اور اس طرح جو باقی پھر موٹروے کے طرح اور چکری روڈ کے طرح آپ پنڈی اسلام آباد کے باقی علاقے کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر ہم ایگزیکٹ لوکیشن کی بات کریں تو چکری روڈ دو ہے ایک انٹرچینج کے پنڈی کی طرف ہے چکری روڈ اور ایک انٹرچینج کی دوسری طرف چکری روڈ ہے تو یہ جو دوسری طرف چکری روڈ ہے وہ یہ اس ایریا میں پراپر الحمدللہ واقع ہے اور اگر چکری انٹرچینج سے اس کی فاصلے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ڈھائی سے تین کلومیٹر چکری انٹرچینج سے آپ اس کا فاصلہ شمار کر سکتے ہیں ان میں قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کنگڈم ویلی اسلامباد جو ہے یہ انتہائی ایک لو پرائیس پروجیکٹ ہے انتہائی سستہ پروجیکٹ ہے جس میں آپ انویسٹرز حضرات کو آپ جتنے لوگ اس میں پراپرٹیز خرید رہیں آپ کو ایک اچھا پوٹینشل پرافٹ آ سکتا ہے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر لوکیشن کی جو میں نے بات کی چکری روڈ کی چکری انٹرچینج کی یا ایم ٹو موٹروے کی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے تین سال سے ریل سٹیٹ کے تمام بڑے پروجیکٹس کا رجحان چکری روڈ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کیپٹل سمارٹریٹ اسلامباد پاکستان کا سب سے بڑا گروپ حبیب رفی گروپ یہ پروجیکٹ چکری روڈ اور ایم ٹو کے اوپر واقع ہے اس کے بعد آپ نے اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکری روڈ کی طرف روح کر رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر چکری روڈ اس پنڈی اسلامباد کے مضافات کا اس پنڈی اسلامباد ایریا کا ایک بہت بڑا ریزڈنشل حب بننے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رنگ روڈ رالپنڈی کا جو مین گزر ہے وہ چکری روڈ اور ایم ٹو موٹروے سے ہونا ہے یہ وہ ایم ٹو موٹروے ہے جو ڈائریکٹ آپ کو اسلامباد کے کشمیر ہائیوے تک پہنچاتا ہے آپ کو اسلامباد ایرپورٹ تک پہنچاتا ہے آپ کو ڈائریکٹ پشاور والی ایم ون موٹروے تک پہنچاتا ہے آپ کو چکری انٹرچینج ٹھلیا اور تمام علاقوں سے کونیکٹ کرتا ہے سو اس وجہ سے اس کی جو لوکیشن ہے یہ انتہائی پرائیم بنتی ہے اب آج جو اس کی لوکیشن ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے جائیں تو مزید وقت جتنا آگے جاتا جا رہا ہے اتنی اس لوکیشن کی امپورٹنس بڑھتی جاری ہے اور فیوچر میں جو رینگ روڈ رالپنڈی جو اپروفٹ ہو چکا ہے اور آ رہا ہے یہ اس کا جو فائنل انٹرچینج ہے وہ بھی اسی ایم ٹو موٹروے کے اوپر ہوگا لاہور سے آنے والے لوگ بھی ایم ٹو موٹروے استعمال کرتے ہیں اور بھی جو ساری بیلٹ ہے اس کو بھی ایم ٹو موٹروے استعمال کرنے ہیں سو یہ موٹروے کے اوپر ایریاز اور انٹرچینج ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرائیسز کی بات کرتے ہیں لیکن پرائیسز کی بات پر جانے سے پہلے آپ سب سے ہلتماس ہے کہ پراپٹی نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دمائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی لیں یاد رہے میری ایڈوائیسز کی اوپر لوگوں نے اربو روپیہ لگایا اور میری ایڈوائیسز کی اوپر لوگوں نے اربو روپیہ کمایا اور وہ لوگ جو مشورہ نہیں مانتے بات نہیں سمجھتے ان کی مثالیں بھی مارکٹ میں موجود ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے جو غلطی کر جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے وہ اپنی بات نہیں بتاتا لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس اربو روپیہ کمانے والوں کی سٹوریز موجود ہیں جس کو ہم گاہے بگاہے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے جہاں پر بھی انویسٹ کیا ہم نے اس پروڈک کا انتخاب کیا جس میں لوگ کو فائدہ ہوا مزید جو ہماری معلومات ہوتی ہیں وہ جب آپ جب بھی ہمارے دیویس کلین نمبر پر میسیج کریں گے ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کریں گی یاد رہے میری ٹیم آپ کو وہ چیز دے گی جو کہ جس کو میں اپنی چیز سمجھوں گا جس کو میں آپ کے لئے بہتر سمجھوں گا ہمارا سٹیٹ فارورڈ ہونا ہماری امنداری کے ساتھ بزنس کرنا سب سے کم وقت کے اندر ہمیں کامیاب بنانے کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ ہم ہی منداری سے کام کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر لوگ بیس پچیس سال سیریل سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں ہم نے صرف تین سال کے اندر جو کامیابی کے جھنڈے گھاڑے وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نیتیں اپنے انویسٹرز اور لوگوں کے لئے ٹھیک ہیں ٹیمتوں کی طرف جانے سے پہلے یہ جو التماس تھی اس کو ضرور قبول کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک کی اوپر پراپرٹی ناما یا ہم میری اسمائل میرا افیشل پیج لائک کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کی اوپر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں سو بہت ساری چیزیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہم سے رابطہ کر کے پراپرٹی خریدیں میں آپ کو یہ ضرور یہ ایڈوائز کروں گا آپ کو ریویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے فالو اٹلیسٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ آپ نے کرنا کیا اب پرائیسز کی طرف ہم جاتے ہیں اور پرائیسز کی طرف جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں پرائیسز کا شیڈول آپ کے سامنے شو کروا رہا ہوں اس ٹائم جو ہاٹ انویسٹمنٹ چال رہی ہے وہ اگزیکٹیو بلاک ہے اگزیکٹیو بلاک کے اندر چھ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے رہائشی پلانٹس ہیں اگر ہم چھ مرلہ رہائشی پلانٹ کی بات کریں تو چھ مرلہ رہائشی پلانٹ کے کل قیمت ہے تیرہ لاکھ چالیس ہزار رپیہ اس کی ایڈوانس یعنی کہ ڈاؤن پیمنٹ ہے ایک لاکھ چونتیس ہزار رپیہ اس کی مہانہ قسط ہے بارہ ہزار رپیہ اور اس کی اس طرح چھ مہینے کے بعد بھی اس کی انسٹالمنٹس ہیں تو ٹوٹل یہ پیسے آپ نے تیرہ لاکھ چالیس ہزار رپیہ چالیس ماہ کی آسان ایک ساتھ یعنی کہ چار سال کے آسان ایک ساتھ کے اوپر پورے کرنے اس طرح آٹھ مرلہ کے جو خوبصورت رہائشی پلانٹ ہے اس کی قیمت ہے سترہ لاکھ نوے ہزار رپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ایڈوانس جس کو کہتے ہیں وہ ہے ایک لاکھ اناسی ہزار رپیہ اور سولہ ہزار رپیہ مہانہ قسط ہے اور اسی طرح دس مرلہ جو رائشی پلانٹ ہے اس کا اکیس لاکھ نوے ہزار رپیہ ٹوٹل قیمت ہے دو لاکھ انیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے اور انیس ہزار رپیہ مہانہ قسط ہے اور سب سے جو بہترین اس میں جو سستہ پڑھتا ہے وہ ہے ایک کنال کا رائشی پلانٹ صرف اور صرف 32 لاکھ رپیہ کا تین لاکھ بیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے انتیس ہزار رپیہ اس کی قسط ہے اور ٹوٹل یہ چالیس ماہ کی آسان ایک ساتھ میں آپ نے پیسے پورے کر رہے ہیں اس میں کچھ قسطیں جو ہے وہ بیلون پیمنٹ ہوتی ہے چھ مہینے بعد آ رہی ہے وہ بھی آپ نے دینی ہوتی ہے تو وہ پیمنٹ پلان کو تفصیل نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ہم پراجیکٹ وزٹ کا بھی آپ کو آپشن دیتے ہیں ہم صرف یہ نہیں کہ ہم باتیں کریں اور آپ کو باتوں سے ہی آپ کا دل بہلائیں ہم یہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پرابٹی نام پنڈی اسلام بار لور پشاور سیالکوٹ کھاریاں ہمارے آفیس سے آپ میرے آفیس آئیں انشاءاللہ آپ کو میری ٹیم سب سے پہلے آپ ہمارے پاس لنچ کریں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے کنگڈم ویلی کا وزٹ کرائیں گے اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے سوپرائز پلان آپ کے سامنے میں نے شوک کر دیا اگر آپ یہ حساب لگائیں تو چھ مرلے کا جو پلات ہے وہ پر مرلہ آپ کو دو لاکھ تائیس ہزار پر پر مرلہ پڑھ رہا سو یہ انتہائی سستہ پلات ہے جو کہ آسان قسطوں میں مل رہا ہے آنے والے وقت میں آپ بھول جائیں کہ آپ پرپرٹی خرید پائیں گے ان ریٹوں پر اور اسی طرح جو ایک کنال کا پلات ہے وہ آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر پر مرلہ پڑھ رہا ہے جو کہ انتہائی سستہ ہے تو اس کیو پر انشاءاللہ آپ جو انیویسٹ کریں گے آپ بھائیوں کو فائد ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں پیمل پلان کی میں نے بات کر دی اکسان اکسات کی بات کر دی قسطوں کی بات کر لی ڈاؤن پیمنٹ کی بات کر لی ڈاؤن پیمنٹ دس فیصد ڈاؤن پیمنٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان او سی کی ہر پروجیکٹ کیلئے ان او سی انتہائی ضروری ہوتا ہے ان او سی کے مطلب ہے نون اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بندے کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی جو کنگڈم ویلی اسلامباد ہے یہ چکری کے ایریا میں بہت کام پروجیکٹس ہے جن کو ان او سی ملیا جو اس میں سے ایک کنگڈم ویلی اسلامباد ہے یہ پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی ان ٹاؤن پلیننگ ایجنسی سے پراپر اپروفڈ ہے یعنی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو پراپر این او سی جاری کیا ہے این او سی نمبر ہے ٹو ون سیون سکس ڈیش ٹو زیرو ٹو ون آپ اس کو پی اچ اے ٹی اے یعنی کہ فاتا یا ای خدمت گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں سکرین کیوپر آپ کو ہم نے دکھا بھی دیا اس طرح جب بھی آپ سرمایہ کاری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی ہے کہ آیا ایک سبزی ہے وہ پکی ہوئی ہے جب پک جائے گی تو آپ کے کام آئے گی سو اسی طرح جو پراجیکٹ جب ڈیولپ ہوگا تو آپ کی سرمایہ کاری ملٹپلائی ہوگی سو سب سے پہلے ہم جو ڈیولپمنٹ میں بات کریں گے ڈیولپمنٹ میں بات کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے شو کروں گا ڈیولپمنٹ کی شارٹس ڈیولپمنٹ جیسے کہ آپ ویڈیوز یا تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ کینگڈم ویلی کی اوپر پراپر جو ہے اسٹم پارک خوبصورت پارک زیر تعمیر ہیں اور کچھ پارکس جو ہیں وہ بن چکے ہیں اس کے علاوہ کینگڈم ویلی اسلامباد کی سائٹ کی اوپر یعنی کہ سوسائٹی کے اندر پراپر گھروں کا بننا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مین جو ہماری روڈ ہے دو سو چالیس پچاس فیٹ کی مین بولیوارڈ روڈ اسٹم پوری بیچ چکی ہے اس کے درمیان گرین بیلٹ اور گرین بیلٹ کے اوپر پراپر خوبصورت پودے اور پام ٹریز انسٹال ہو چکے ہیں جس کو انگلیش میں ہارٹی کلچر کا نام دیتے ہیں یعنی کہ ہارٹی کلچر کا کام مکمل کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ جو رہائشی گلیاں ہیں پانچ ملہ چھے ملہ آٹھ ملہ دس ملہ ایک کنال رہائشی پلاتوں کی پراپر براؤننگ یعنی کہ گلینڈ ورگ گرین مٹی کے اوپر بلڈوزر چلنا شروع ہو گئے ہیں اور مکمل جو ہے ملیاں میٹ کر کے اس کو سیدھی پلیٹ کی طرح کر رہے ہیں اور اس میں گلیاں ڈلنا شروع ہو چکے ہیں جب گلیاں ڈلنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کام ہے وہ ہوتا ہے سٹریٹ لائٹس کا اور سیورج اور انڈرگراؤنڈ الیکٹرک سٹی بجلی پانی گیس کی زمین زیر زمین بچھونا پراپر شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ واتر فیلٹرشن پلانٹ وہاں پر سپورٹس کلپ پارک ساری کے ساری چیزوں کے اوپر دن رات زبردست دیولپمنٹ ہو رہی ہے سو یہ دیولپمنٹ کی تمام صورتحال کی ویڈیو اور شارٹس بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دی تاکہ آپ بھائیوں کو تسلی ہو جائیں اب ہم بات کرتے ہیں جب کمپیریشن کیوں پر جاتے ہیں کہ آیا یہ پروجیکٹ بہتر ہے باقی پروجیکٹ بہتر ہیں بہتر کونسی چیز ہے وہ تو ایک لمبی ڈسکیشن ہے جس کو آپ میلی ٹیم کے ساتھ ڈسکیس کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انتہائی پرائیس وائز انتہائی سستہ ہے ویسے مارکیٹ کے اندر تمام پروجیکٹ جو ہیں وہ ساڑھے تین چار پانچ لاکھ ساڑھے تین ساڑھے چار مینیمم سی مینیمم پر مرلہ اس میں آپ کو دو لاکھ تین سہزار روپے پر مرلہ کے حساب سے پلوٹ مل رہا ہے وہ بھی قسط کے اوپر اس میں اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جمپ کب کب لگ سکتے ہیں پلوٹ نمبر آپ کو کب لگے گا پلوٹ نمبر بیلٹنگ پر لگے گا بیلٹنگ جو ہے انشاءاللہ انقریب ہونے والی ہے پہلی بیلٹنگ ہوگی جن جن کی پیسے پروپر پورے ہو چکے ہوں گے 50% 40% اس ٹائم کی پلیسی کے مطابق ان کو پلوٹ نمبر سوسائٹی الارٹ کر دیں جب پلوٹ نمبر آپ کو الارٹ ہو جائے گا تو آپ کی انویسٹمنٹ کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پوزیشن آ جائے گا جب پلوٹ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور اس کے اندر جم پا جائے گا اور جب آبادی آتی تو ایک اور جم پا جائے گا سو دو تین جم کے تھوڑا آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائے کرتے جاتے ہیں اب ہر چیز کے اندر پازیٹیو نیگٹیو ہوتے ہیں ہر چیز کی نقصانات بھی ہوتے ہیں ہر چیز کے فائدے بھی تھی ہیں وہ لوگ جو انویسٹمنٹ نقصان اب کس کو ہوگا وہ بھی بتا رہی تا ہوں وہ لوگ جو شارٹ ٹم سوچتے ہیں کہ میں آج ایک فائل لوں گا اور میں مہینے بعد بیچوں گا وہ ہمیشہ نقصان کر پاتے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیلر حضرات ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار فائل لے لو دو مہینے بعد ڈبل ہو جائے گی پھر میں آپ سے لے لوں گا پھر یہ ہو جائے گا اور خوبصورت خواب آپ کو دکھائی جاتے ہیں جبکہ یہ وہ خواب ہیں جو کبھی تعبیر نہیں ہونے والے سو آپ نے ہمیشہ ان خوابوں سے بچنا ہے اور خوابوں کے اوپر یقین نہیں رکھنا آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو لوگ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں وہ لوگ جو خود بھی سیدھے ہیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں اب آپ اس حساب تو وہ تمام لوگ جو شارٹ ٹم کے چکروں میں ہیں ان کو ڈیلر خوبصورت خواب دیکھیں لالچی کہتے ہیں نو سرباز کی اس لیے دیڑی لگتی ہے کہ لوگ لالچی ہوتے ہیں سو آپ نے لالچ سے بچیں گے تو آپ آگے جائیں گے سو آپ لانگ ٹم اس کو رکھیں گے اٹلیس سال ڈیٹ دو تین سال اس طرح رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ پلات اس نیت سے لیں کہ میں اس کے پیسے پورے کروں گا پھر آؤکستے دوں گا پھر آپ کو فائدہ ہے ہاں اس دوران اچھا کنسلٹنٹ کی نشانی ہے کہ اگر آپ کے برا وقت آئے تو آپ کے پرادکٹ بیج دے گا لیکن مارکیٹ میں نائنٹی نائن پرسنٹ وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ کو آفٹر سیل سرویسز نہیں دیتے بس پلات بیچا پھر موبائل بند کیا آگے نکلے اور آپ مارکیٹ کے اندر ظلیل اخوار ہوتے رہے ہیں ہر فیلڈ میں ایک نمبر دو نمبر لوگ زیادہ ہوتے ہیں ریال سٹیٹ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ فراد ہوتا ہے ریال سٹیٹ سب سے زیادہ لوگ کا پیسہ اور ریال سٹیٹ میں سب سے زیادہ خواب اور ریال سٹیٹ میں سب سے زیادہ لوگ لالج کرتے ہیں اس کے ویسے سب سے زیادہ لوگ نقصان کھاتے ہیں سو آپ نے ہمیشہ اچھے کنسلٹنٹ اچھے ریال سٹیٹ کمپنی کا انتخاب کرنا ہے تاکہ آپ کے پیسوں کو اچھی جگہ لگایا جائے ہر پرڈکٹ میں اوریجنل دو نمبر ایک نمبر دو نمبر فائلی ہوتی ہیں ایک نمبر بندہ ایک نمبر چیز دے گا دو نمبر بندہ دو نمبر چیز دے گا اور ایک نمبر بندہ اگر آپ کو دو نمبر چیز دے دے تو وہ اگر ایک نمبر بندہ یا ایک نمبر جو کمپنی ہے مضبوط کمپنی ہے تو وہ اس لیول پہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پیسے واپس کر دیتی ہے سو پرپرٹی نامہ کے یہ وعدہ ہے کہ آپ جو فائل لینے آئیں گے فائل اوریجنل ہوگی آپ کو آفٹر سیل سرویسز دینا ہمارا وعدہ ہے ہم بہت ساری چیزیں جو ہوئیں گی مثال کے طور پر فائل لیٹ ہوگئی ہوتی ہیں لیکن یہ کبھی انشاءاللہ پرپٹی نامہ سے انویسمنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے پیسے دی اور پیسے ہی غائب ہوگئے پیسی ہم الحمدللہ ملٹی بلین ریل سریٹ عرب و روپے کے ذاتی پروجیکٹس کون کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایک نام رکھتے ہیں تو ہم آپ کا ایک لاکھ چونتی سہزار ڈاؤن پیمنٹ جیب میں لے کے نہیں بھاگیں گے تو انشاءاللہ باقی آپ کو ہماری پروفائل اور ساری چیزیں سے سمجھ آ چکی ہوگی جو اگر ہمیں آپ دیکھتے ہیں بیریہ میں جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں فیصل ہلز میں کر رہے ہیں سلکورٹ موٹروی سٹی پروجیکٹس کر رہے ہیں بہت سار جو پروجیکٹس کر رہے ہیں اور یہ عرب و روپے کے پروجیکٹس میں ہمارا سٹیکس ہے ایزا پلاتنم سیلز پارٹنر ایزا اونر بہت سار پروجیکٹس میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اقین دلاتا ہوں کہ پرابٹی نمہ سے آپ کے ساتھ زیادی نہیں ہوگی سو ہمیشہ اچھے پروجیکٹ کا انتخاب اور اچھے ڈیلر کا انتخاب آپ کی سیف انویسمنٹ کی زمانت ہے اب آتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی وہ لوگ جو ہمارے آفیسز میں آ نہیں سکتے وہ کیسے پلاتنے جسٹ ہمارے موبائل نمبر میں میسیج کریں اور کہیں کہ مجھے کنگنم میں پلات چاہیے یا کنگنم کی تفصیل چاہیے ہماری ٹیم مکمل تفصیلات ان سے شیئر کریں گی بینک پیمنٹس ڈیٹیلز بوکنگ پروسس شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی بوکنگ اور ساری چیزیں ہو جائیں گے اور پھر آپ کے گھر تک فائل پہنچانا ہماری زمدہ داری آپ دنیا کی سکونے مرضی میں بیٹھے ہوئے آپ کو پورے چار سال تک سرویسز دینا سپورٹ کرنا میرا واد ہے آج سے پہلے دوہزار سترہ اٹھارہ میں جو ہم نے پروپیٹیز بیچیں آج تک ان لوگ کو سپورٹ کر رہے آپ کو بھی سپورٹ کریں گے اور ایک ایڈوائی سے ضرور یاد رہیں ریفرنس کے تو دوست یار کے ساتھ مامو چاچو کے ساتھ انویسٹمنٹ سے پرہیز کریں اس میں آپ لوگ کو نقصان ہے آپ کو سرویسز نہیں ملیں گی آپ لوگ کی ذمہ داری نہیں لی جائے گی پھر آپ کہیں گے جی رشتہ داری ہے خیر کیا رشتہ داری خراب کرنی ہے بس خاموش ہو جاؤ سو اس خاموشی سے بہتر ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ وہ کریں اور جب آگر ہم اگر آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں ہم آپ کا کام کریں تو ہم بزنس کے ریلیشن ہیں دوستی تو یارشتہ داری تو ہیں دوستی 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 داری میں انویسٹمنٹ سے آپ نے اشتین آپ کرنا ہے اور دوسرا اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور ہمارے آفیسز کسی کو بھیجتے ہیں معلومات کیلئے ان لوگوں کو بھیجیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں یاد رہے آپ کا رشتہ دار آپ کا بھائی آپ کے کوئی بھی آپ کا جو رشتہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو آگے دیکھنا نہیں چاہتے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ظلیل و خواروں کے پاکستان پیسے بھیجتے رہیں اور ہم انجوائیں کریں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے سو جس طرح اپنے گردے کا علاج اپنا بیوی کا علاج اپنے بچوں کا علاج اپنے بھائی مامو چاچو سے نہیں کرواتے ڈاکٹر سے کرواتے اسی طرح سیف انویسٹمنٹ کی کے لیے ڈائریکٹ کمپنیز اچھی کمپنیز کا انتخاب کریں پاپرٹی نامہ کا انتخاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ سب کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کے در بہت سیدہ ریال سیٹ پروجیکٹس ہیں بائیس بڑے پروجیکٹس ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ پہلا اور آخری پروجیکٹ نہیں ہے اس سے بہتر بہت سارے ہیں اس سے نیچے بھی بہت ہے اور اس سے بہتر بھی بہت سارے ہیں اس سے کم بجٹ اور سوپر بجٹ ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں اس کی لیے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ انیرسٹمنٹ کنسلٹنسی لینا ضروری ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو کہو کہ مجھے پینا ڈال دے دو اور ایک یہ بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں وہ کہیں کہ میرے سر میں درد ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے سو اسی طرح آپ ہماری ٹیم کے ساتھ اپنے بجٹ شیئر کریں اور ہماری ٹیم کو موقع دیں کہ پرابٹی نہ ماں والو آپ بتاؤں ہم کیا کرنا پھر جو میری ٹیم آپ کو کہے وہ آپ ویسا ہی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یاد رہے تمام پراجیکس کی ویڈیو بنانا ہم بہت سا پراجیکس کی ویڈیو ضروری نہیں کہ ہر پراجیکس بہترین ہو بہتر اور بہترین مبور فرق ہے سو بہترین انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کنسلٹنسی لینا انتہائی ضروری ہے میں سمجھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھیں گی سترہ سے اٹھارہ منٹ کی میری ویڈیو آپ سب بھائی اپنے دوستوں یاروں کے ویڈیو میں ان کے ساتھ شیئر کریں یہ تمام ویڈیوز اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کریں وہ لوگ جن کے لیے بھلا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میری ویڈیو ضرور شیئر کریں پروپرٹی کے اندر فراد سے بچنے کے اصولوں کو کے اوپر عمل کریں میری باتوں پر عمل کریں یہ یاد رہے آپ تمام لوگ میری بات نہ مانیں یا مانیں مجھے سے فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو ضرور فرق پڑے گا ہم اپنی ہم اپنی کشتی پار کر چکے ہیں ہم ریل سٹیٹ میں پیسہ کما چکے ہیں ہم ریل سٹیٹ میں نام بنا چکے ہیں اب ہم آپ کو ریل سٹیٹ میں آپ ہزار لگا رہے ہیں تو لکھ پتی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور لکھوں لگا رہے ہیں تو کروڑ پتی آپ کو بنانا چاہتے ہیں اور جو کروڑوں لگا رہے ہیں ان کو عرب پتی بنانا چاہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پیسہ کیسے کمان ہے ہمارا کام ہے ہم پیشن سے کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کے بڑے آٹھ شہروں میں کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کے ہزاروں اربوں روپے کے پراجیکس کے ساتھ ایزا سیلز پارٹنر کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑی نظام اور سٹٹ اپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو فائد ہوگا اور پوری دنیا کے ملک ملکوں میں جا کے ایکسپوس کرتے ہیں اور پوری دنیا کے ہر ملک میں ہم جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر تین مہینے بعد کسی نے کسی ملک میں ہم جاتے ہیں اور اپنے کسٹمرز اور لوگوں سے مل کے ان کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا سعودی ارب یوکے اور اس کے علاوہ جتنے ملک ہیں قطر کوئیت دوبائی سپین اور اس طرح جتنے بڑے بڑے ملک ہیں اور بہت سارے نام بول گئے ہیں ہم ملکوں میں جا رہے ہیں آئرلینڈ بہت سارے اور یورپ کے ملکوں میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس آپ کے سامنے اپنی ریپورٹ پیش کرتے ہیں اور چور بندہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا ہم تمام ملکوں میں جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وائد کمپنی ہیں جس کو لوگ اپنے خرچے پر بلاتے ہیں میں وہ وائد پروپرٹی ناما میں ایک وائد دیلر ہوں جس کو لوگ اپنے گھروں پر اٹھاراتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری ریل سٹیٹ انڈسٹری میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنا نام بنایا اور بہت کام عمر کے اندر کام ٹائم کے اندر ہم نے جو عزت حاصل کی اسی لیے کی کہ ہم ایمنداری سے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پرپٹین اما کی فیملی کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں ڈیفرنٹ پوجیکٹس ہیں آپ جو بجٹ دیں گے آپ ایک کروڑ لانا چاہتے ہیں آپ دس ہزار مہانہ دینا چاہتے ہیں جو آپ بھائیوں کے پاس ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہترین سرمایہ کاری کر دیں گے چینل ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز دیکھتے رہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور اگر اچھی نہیں لگی تو ضرور کامنٹ کریں آپ کی بہتر رہنمائی ہماری ویڈیوز کو بہتر بنانے میں کارگر ثابت ہوگی اپنا خیال لکھیں محمد اسماعیل چیف ایگزیکٹیو پراپٹی نمہ گروپ کو دیں جازت اللہ حافظ